ویلکم ٹو دنیو اپیسوڈ آف می چینل لیسن آج کے لیسن میں ہم جس پویم پر بات کریں گے اس کا نام ہے دی ریبل اس پویم کو لکھا ہے ڈی جے انڈ رائٹ نے بسیکلی یہ ایک ہیومرس پویم ہے جس میں بڑے لائٹ وین میں پویٹ نے بات کی ہے اور ریبل سے اس کی بلکل یہ مراد نہیں ہے کہ ایسے لوگ جو سوسائٹی کے رولز کے گینس جاتے ہیں یا جو باغی اور انقلابی ہو جاتے ہیں بلکہ اس کے برعکس وہ ان ریبلز کی بات کرتا ہے جو چھوٹے چھوٹے کاموں میں اپنے آپ کو ڈیفرنٹ دکھائی دینے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے سامنے ڈیفرنٹ اپیر ہونے کی اٹیمٹ کرتے ہیں اور بیسیکلی وہ نان کنفرمیسٹ ہوتے ہیں مطلب وہ گروپ کی جو اپینین ہوتی ہے کولیکٹیپ اپینین ہوتی ہے اس کے اگینس چل رہے ہوتے ہیں جسے ان کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا ڈیفرنٹ نظر آئیں اور باقی لوگوں سے کوئی ڈسٹنگوش ہوں ان ریبلز کو ہم سوڈو ریبلز کہہ سکتے ہیں مطلب یہ نام نہ ہاتھ قسم کے ریبلز ہوتے ہیں ان کی اپینین ہوتی ہو سکتی ہے ان کے کچھ چھوٹے موٹے جو ایسے کام ہو سکتے ہیں جو باقیوں سے ڈیفرنٹ ہو تو اس وجہ سے ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ ایک ہیومرس وے میں پویٹنیز کو ایٹی چیوٹ کے سیٹی چیوٹ کو ڈسکرائب کیا ہے اور جو ہمیں پویم کی ٹون ہے اسے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ پویٹ یہ ارج کرتا ہے ہمیں کہ ہم اس طرح کے کریکٹرز کو ٹالریٹ کریں مطلب وہ اتنے بھی برے نہیں ہوتے آئیے پویم کے انیلیسس کے طرف چلتے ہیں اب یہ ایک اٹیچوٹ بتایا ہے کہ جب ہر کوئی اس فیشن میں ہوتا ہے کہ بال لمبے رکھے جائیں تو ریبل اپنے بال چھوٹے کرا لیتا ہے اور جب ہر کوئی لمبے بال رکھ رہا ہوتا ہے تو ریبل یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے بال چھوٹے کرا لیتا ہے اب کوئی لیسن ہو رہا ہے جیسے کلاس ہو رہی ہے کوئی تو ہر کوئی اگر اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے تو جو ریبل ہوتا ہے جو نظر آنے کی کوشش کرتا ہے لوگوں سے ڈیفرنٹ دوسروں سے ڈسٹینگوش نظر آنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کوئی بھی بات نہیں کرتا اور جب ہر کوئی اٹینٹیو ہوتا ہے لیسن سننے میں مگن ہوتا ہے تو ریبل جو ہے پھر وہ بات کرنا شروع کرتا ہے کوئیسٹینگ کرنا شروع کر دے گا کوئی پوائنٹ ریز کرنا شروع کر دے گا اب ہر کوئی جب ایک طرح کی یونی فارم میں آتا ہے ایک طرح کی ڈریس پہن کے آتا ہے تو ریبل وہ ڈیفرنٹ قسم کے کلرز پہن کے آ جاتا ہے اور جب ہر کوئی ڈیفرنٹ قسم کے کلرز پہن کے آتا ہے تو ریبل جو ہے وہ بڑا سوبرلی ڈریس اپ ہو کے آ جاتا ہے اب ایسے لوگ جو پیٹ جو رکھتے ہیں اگر ان کو ڈاگز اچھے رکھتے ہیں تو ان کی کمپنی میں جب ریبل ہوتا ہے تو وہ پھر کیٹس کی باتیں کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اس کی پیٹس وہ ہے وہ کیٹس جو ہیں اچھے پیٹس کے طور پہ ان کو رکھا جا سکتا ہے اور جب ایسے لوگ جو پیٹ کی طور پہ کیٹ کو رکھنا پسند کرتے ہیں تو ان کی کمپنی میں جب ریبل ہوتا ہے تو وہ پھر ڈاگز کی پریفرنس کی بات کرتا ہے جب ہر کوئی دھوپ نکلی ہوتی ہے اس کی تعریف کر رہا تو اس کو انجائے کر رہا تو ریبل جو ہے وہ ریلپٹنٹ بھائی دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے تو اچھا تھا کہ بارش ہو جاتی اور جب ہر کوئی بارش کو انجائے کر رہا ہوتا ہے تو ریبل جو ہے وہ اس بات پر افسوس اظہار کرتا ہے کہ بارش کی ہو رہی ہے روشنی کیوں نہیں ہے سورج کیوں نہیں نکلا تو ہر کوئی جب میٹنگ میں کسی کوئی ملنے کے لیے کوئی کامن کاس کے لیے جب لوگ ہی کٹھے ہوتے ہیں اس کے لیے جا رہا ہوتا ہے اس گیدرنگ کو اٹینڈ کرتا ہے تو ریبل جو ہے وہ پریفر کرتا ہے کہ وہ گھر پہ رہے اور افسنٹ رہے اور وہاں پہ نہ جائے تاکہ لوگ اس کو مسک کریں کہ وہ نہیں آیا تو وہ اس کے وہ ممتاز زون میں نمائیہ ہو جائے اور پھر گھر پہ رہ کے پریفر کرتا ہے کہ وہ بک پڑے اور جب ہر کوئی گھر پہ رہ کے کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہے تو ریبل کیا کرتا ہے کہ وہ پھر میٹنگ میں جانے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے جب ہر کوئی کسی چیز کو ویلکم کر رہا ہوتا ہے تو ریبل جو ہے وہ اس کو ریفیوز کر دیتا ہے اور اسی طرح ہر کوئی جب کسی چیز کو ریفیوز کر رہے ہوتا ہے تو ریبل آگے بڑھ کے اس کو وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے it is very good that we have rebels you may not find it very good to be one تو اینڈ میں پویٹ یہ کہتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے درمیان ریبل ہیں اس طرح کے لوگ ہیں اور لیکن آپ کے اپنے لیے یہ شاید یہ اچھا نہ ہو کہ آپ ایک اس طرح کے ریبل بنے سو کارڈ قسم کے ریبل اس کی تھیم کی بات کریں گے تو ہمیں تھوڑا پویم ایک وہ لائٹ وین نظر آتی ہے ہیومرس ٹچ ہے لیکن that does not mean کہ پویٹ موکری کر رہا ہے ان کا مزاک اڑا رہا ہے وہ جسٹ ایک کومک مینر میں اس طرح کے ایٹیچیوڈ لوگوں کے ڈپکٹ کر رہا ہے جو little abnormal behavior ہوتا ہے کہ وہ different نظر آئیں دوسروں سے سب جگہ پہ وہ prominent نظر آئیں اس طرح کے ایٹیچیوڈ شو کر کے وہ پویٹ اس کی بات کرتا ہے اور یہ وہ ایسا ریبل بلکل بھی نہیں ہے جو کہ سوسائیٹی سے بغاوت کرتا ہے کوئی revolutionary بن کے سامنے آتا ہے وہ violent behavior ہوتا ہے جس کا جو سوسائیٹی کے rules کے against جاتا ہے یہ ایک ایسا ریبل ہے جو اپنے ایٹیچیوڈ سے different نظر آنے کی کوشش کرتا ہے پویم کی لینگویج جو ہے بڑی ہی simple ہے بہت plain ہے اور straight forward ہے to the point ہے اور وہ سمجھ آتا ہے ہمیں جو بھی پویٹ کہنا چاہ رہا ہے کوئی اس میں indirectly بات نہیں ہے سب چیز direct ہی ہیں اور use of free words ہے اور اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی particular rhyming scheme use نہیں کی گئی ہے پویم کا جو diction ہے وہ prose ہے prose کا مطلب دیتا ہے نصری style ہے نصری style سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جیسے sentences لکھی جاتے ہیں کسی essay میں کسی prose writing میں تو بالکل plane سے اس طرح سے sentences ہیں اس میں meter اور particular rhyming scheme کوئی اس میں ہمیں نظر نہیں آتی یہ تھی poem the rebel اور اس کے کوئی یہ difficult words ہیں آپ ان کو نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر سکتے ان کو memorize کریں اپنی vocabulary کو improve کرنے کے لئے اس کے ساتھ ہی اب میں اجازت چاہوں گا next lesson میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جانے سے پہلے میں آپ سے request کروں گا کہ اس channel کو subscribe کریں like کریں اور آگے share بھی کریں اس کو